موسیقی اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ڈراما سیریل ایلیف کی اگلی قسط کی مکمل اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہی ہیں ڈیر ویورز جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قلب مومن جو سمجھ رہا تھا کہ اس کے خط کا جواب آ گیا ہے اس کا باپ توہا آ گیا ہے مگر سٹریچر پر جسے اس کے گھر سے لایا جا رہا تھا نہ وہ قلب مومن کا دادا تھا اور نہ ہی قلب مومن کا باپ توہا تھا بلکہ سٹریچر پر قلب مومن کی ماں حسن آرہ کو لایا جا رہا تھا حسن آرہ جہاں جسے پیرامیڈکس ایمبولنس میں لے جا رہے تھے اور قلب مومن کے دادا پاس کھڑے زاروں کی تار رو رہے تھے قلب مومن کی نظروں میں عجیب سا خوف نظر آتا ہے عبداللی قلب مومن کو سنبھالتا ہے جو روتے ہوئے ایمبولنس کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہاں لے کر جا رہے ہو میری ممی کو مت لے کر جاؤ عبداللی قلب مومن کو سینے سے لگاتا ہے عبداللی قلب مومن سے کہتا ہے دعا کرو بیٹا کچھ نہیں ہوگا تمہاری ممی کو حسن جہاں آئی سی یو میں لیٹی تھی قلب مومن حسن آرہ کے ساتھ لپڑتے ہوئے ممی آپ ٹھیک ہو گئیں میں نے اتنی دعائیں کی تھی حسن آرہ کی آنکھوں میں اداسی تھی عبداللی حسن آرہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو بیٹی حسن آرہ کہتی ہے میں آپ کو تو ماف کر دوں گی مگر اپنے آپ کو کیسے ماف کروں گی قلب مومن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دادا اور اس کی ماں کیوں مافی مانگ رہے ہیں اور حسن آرہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے ماف کروں آخر انہوں نے کیا کیا ہے آٹھ سال کے بچے کے دماغ میں ترہا ترہا کے سوالات آ رہے تھے بس ایک بات قلب مومن نے محسوس کی تھی کہ اب اس کی ماں اور دادا اس کے باپ توہا کو ڈھونڈنے بھی نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ان کی باتیں کرتے تھے قلب مومن سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک خط اور لکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اللہ کیوں لوگوں کو ماف نہیں کر سکتے میری ماں اور دادا پریشان ہیں تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کیوں دور نہیں کرتے اسی لئے قلب مومن ایک خط لکھ کر جنگل میں اسے لیٹر بکس میں ڈالنے کے لئے جاتا ہے مگر اسے اپنا لیٹر بکس وہاں نظر نہیں آتا قلب مومن بہت تلاش کرتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ لیٹر بکس کہاں غائب ہو گیا قلب مومن مایوس ہو کر جب گھر آتا ہے وہ لیٹر بکس اسے اپنے گھر میں نظر آتا ہے حسن نارا مومن سے کہتی ہے اب ہم پاکستان جا رہی ہیں کیوں ممی حسن نارا سے وہ پوچھتا ہے اب ہم پاکستان ہی رہیں گے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں ہم پاکستان کیوں چلے جائیں گے ابھی تو بابا کو بھی ڈھوننا ہے مگر حسن نارا جو کہ یہ جان چکی تھی کہ اب کبھی بھی تو آہا واپس نہیں آ سکتا اس لیے وہ بہت اداسی میں صرف اسے یہی کہتی ہے کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے قلب مومن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب آخر کیا ہو گیا ہے اچانک کیوں پاکستان جا رہی ہیں جانے سے پہلے قلب مومن اپنی دادا سے کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلینا اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بھی نہیں میں بات میں آؤں گا دادا آپ بابا کو ڈھونڈ کر لے کے آنا تو پھر قلب مومن اپنی دادا سے کہتا ہے آپ جب بابا کو ڈھونڈ لیں گے تو ان کے ساتھ ہی آ جانا قلب مومن سمجھ رہا تھا کہ دادا اور ممی اس کے بابا کے نا ملنے کی وجہ سے رو رہی ہیں پاکستان پہنچ کر حسن آرہ قلب مومن کو ایک شاندار دو منزلہ گھر میں لے کر جاتی ہے قلب مومن کو وہ گھر بہت پساند آتا ہے جب قلب مومن اس گھر میں حسن آرہ کی بڑی بڑی تصاویر دیکھتا ہے ڈانس کرتے ہوئے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور حسن آرہ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ آپ ہیں حسن آرہ اس بات میں سر ہلا دیتی ہے وہاں ایک عورت کو حسن آرہ اپنی ماں کہہ کر بلاتی ہے قلب مومن حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی ماں کا بھی کوئی رشتے دار پاکستان میں رہتا ہے حسن آرہ جو شادی سے پہلے ایک نامور ہیوین تھی توہا نے اسے یہیں پر پسند کیا تھا ایک ڈانس پروفارمنس کرتے ہوئے توہا سے شادی کے بعد حسن آرہ نے اداکاری کو خیر بات کہہ دیا تھا مگر اب جب اسے پتہ چل چکا تھا کہ توہا کبھی واپس نہیں آسکتا تو حسن آرہ اپنے بیٹے کی خاطر دوبارہ سے شعبز جوائن کر لیتی ہے مگر قلب مومن اپنی ماں کو اس روپ میں دیکھ کر پسند نہیں کرتا وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے اس گھر میں جگہ جگہ حسن جہان کی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوتی ہیں ڈانس کرتے ہوئے بھی وہ بہت حیران ہوتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کیا آپ یا آپ ہیں وہ اس بات میں سر ہلا دیتی ہیں وہاں ایک عورت کو حسن جہان اپنی ماں کہہ کر بلاتی ہے قلب مومن حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی ماں کا بھی کوئی رشتے دار ہے پاکستان قلب مومن دیکھتا ہے کہ اس کی ماں سے کوئی بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا جسے اس کی ماں ماں بلا رہی تھی وہ بھی اسے تنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ میں نے اسے نامول ہیرون بنایا تھا اور یہ ایک دو کوڑی کے آدمی کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی آگے آپ دیکھیں گے کہ قلب مومن کی پھر سے جوانی کو دکھایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ اس میں اس کے دادا قلب مومن کو بھٹکتا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں وہ رات کو اللہ کے حضور گرگڑاتے ہیں کہ اے اللہ میرے مومن کو سیدھا راستہ دکھا اسے ہدایت دے عبداللی کے رونے کی آواز سن کر قلب مومن جب ان کے کمرے میں آتا ہے تو اپنا نام سن کر اپنے دادا کی زبان سے وہیں پیٹھے ٹھک کر رہ جاتا ہے اسے برا لگتا ہے کہ عبداللی اس کا گلہ کیوں اللہ سے کر رہے ہیں وہ بہت عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہیں بیٹھ جاتا ہے اور جب عبداللی کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ کیسا ہے سیدھا راستہ کیا میرے پاس کامیابی نہیں آج میرے پاس سب کچھ ہے آشائسی ہیں ہر کوئی میرا فین ہے ہر کوئی مجھے جانتا ہے عبداللی کہتے ہیں ہاں تمہارے پاس دنیا داری کی ہر چیز ہے مگر جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے قلبِ مومن کیا کیا ہے آپ کے پاس قلبِ مومن اپنے دادا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے آپ کے پاس یہ کیلی گرافی جس کو آپ نے اپنی زندگی کے ستر سال دے دیئے میرے پاس تمہارے والی جب عبداللی کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے والی دنیا داری کی شہرت نہیں مگر میرا خدا مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے کیا وہ تمہیں جانتا ہے قلبِ مومن یکتم عبداللی کے یہ الفاظ سن کر ساکھ تھوکر رہ جاتا ہے اور مزید بتتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا غرور ہے عبداللی کہتے ہیں نہیں یہ میرا ایمان ہے قلبِ مومن عبداللی کو جانے کا کہہ دیتا ہے عبداللی کھڑے اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں انہیں یاد آتا ہے کہ توہا بھی اسی طرح پلٹ کر گیا تھا مومنہ اس کے بعد مومنہ کو دکھایا جاتا ہے کہ مومنہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود جہانگیت بچ نہیں پاتا اسے ایک لاکھ فلم کا جو ایڈوانس ملتا ہے جب وہ لے کر آتی ہے مگر اس سے پہلے ہی جہانگیت چل بسا تھا مگر اس وقت کیا فائدہ تھا وہ تو مر چکا تھا اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے ڈاکٹر اس کی لاش بھی نہیں دے رہے اور اس کے ماں باپ باہر لاچار کی طرح پڑے تھے ڈاکٹر ان سے تین لاکھ مانگ رہا تھا کہ اپنے مریض کو لے کر جانا اپنے مریض کی لاش لے کر جانا نہیں ہے تو تین لاکھ دے جو مومنہ اکسا اور داؤد سب مل کر تین لاکھ اکٹھے کرتے ہیں جہانگیر کی لاش گھر لے کر جاتے ہیں مومنہ نے فلم جہانگیر کے لیے سائن کی تھی مگر اب جب ایڈوانس کی رقم بھی لگ چکی تھی فلم میں کام کرنا مومنہ کی مجبوری بن چکی تھی جن لوگوں سے مومنہ نے کرز لیا تھا ان کی رقم بھی تو اس نے واپس کرنی تھی اس کی اپنی مرضی ختم ہو چکی تھی اب اس کا صرف کام تھا کہ وہ پیسے کمائے پھر سے قلب مومن کے بچپن کو دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جب حسن جہاں دوبارہ سے شو بیس جوائن کر لیتی ہے قلب مومن پھر سے اسی آدمی کو دیکھتا ہے جسے دیکھنے کے بعد قلب مومن کے خر طوفان آ گیا تھا یعنی اس کا باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ وہی شخص تھا جس کے سامنے اس کی ماں کھڑی تھی اور وہ اس کی ماں کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا رہا تھا قلب مومن کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اسے اپنی ماں کے قریب سے دور کر دے اپنی ماں کو اس آدمی کے ساتھ خوش دیکھ کر اور باتیں کرتا دیکھ کر قلب مومن کو اپنی ماں سے نفرت ہونے لگتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں گناہ گار تھی اسی لئے اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا وہ بہت نفرت سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ اب آپ کے پاس نہیں رہنا مجھے دادا کے پاس جانا ہے میں اب کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلے جانے کا دکھ سہر رہی تھی قلب مومن کے الفاظ سن کر یک دم بلکل ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ حسن جہاں یہ صرف اور صرف قلب مومن کے لئے دوبارہ سے شروع کیا تھا تا کہ اس کی اشائشیں پوری کر سکے اس کی خواہشات پوری کر سکے مگر قلب مومن بھی اپنی ماں کو غلط سمجھ لیتا ہے اور مومنہ بھی حسن جہاں کی طرح شہرت کی بلدیوں پر پہنچ جائے گی آگے آپ دیکھیں گے کہ مومن قلب مومن خود مومنہ کی پرفارمس دیکھ کر اسے اپنی فلم میں کاسپ کرے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھا کمنٹ دیکھ کریں ہماری لیتس اپ دور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ